اسلام علیکم دوستو ویڈیو کو دیکھنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ مزید ویڈیوز کی نوٹفیکیشن بروقت آپ تک پہنچتی رہیں شکریہ حضرت امام مہدی علیہ السلام اپنی صیرت اور اخلاق میں سرکار دو عالم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشابہ ہوں گے چونکہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد میں سے ہوں گے اور ظاہر ہے کہ والدین کی نیکی کا اثر اولاد پر پڑتا ہے جیسا کہ قرآن کریم میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کے واقعے میں مذکور ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام نے ایک گرتی ہوئی دیوار کو بلا معافضہ سیدھا کر دیا تھا اور بعد میں اس کی حکمت یہ بیان فرمائی تھی کہ ان بچوں کا باپ نیک آدمی تھا معلوم ہوا کہ والدین کے نام اور کام کا اثر اولاد پر بھی نمائع ہوتا ہے اور والدین کی نیکی اولاد کے بھی کام آیا کرتی ہے یہی وجہ ہے کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کا طور طریقہ اور اعداد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشابہ ہوں گی جیسا کہ صاحب مظاہر حق جدید حدیث التہذیب الدنیا کے تحت تحریر فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مذکورہ بالا ارشاد گرامی میں اس طرف بھی اشارہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ان کا تعلق صرف نسبی اور نسلی نہیں ہوگا بلکہ روحانی اور شرعی بھی ہوگا یعنی ان کا طور طریقہ اور ان کے اعداد و معمولات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طور طریقے اور آپ کے اعداد و معمولات کے مطابق ہوں گے دوستو اب بات کرتے ہیں امام مہدی علیہ السلام کی قیادت کے بارے میں سیرت میں ایک وصف شجاعت بھی شمار ہوتا ہے جس کا اظہار عام طور پر میدانِ کارزار میں قیادت کی آلہ صلاحیتوں کو بروے کار لانے پر ہوتا ہے امام مہدی علیہ السلام جن لوگوں کو اپنے لشکر کا کمانڈر مقرر کریں گے اسی سے ان کے سیاسی تدبر کا علم ہو جائے گا امام مہدی علیہ السلام کے لشکر کے قائدین بہترین لوگ ہوں گے ان کے معاون اور ان کی بیعت کرنے والے کوفہ، بسرہ اور یمن کے لوگ اور شام کے عبدال ہوں گے ان کے لشکر کا ہر اول دستہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اور پیچھے کا محافظ دستہ حضرت مکائل علیہ السلام ہوں گے وہ محبوب خلائق ہوں گے اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے انتہائی خطرناک فتنے کو ختم فرمائیں گے اور زمین میں ایسا امن قائم ہو جائے گا کہ ایک عورت پانچ عورتوں کے ساتھ مل کر بغیر کسی مرد کی موجودگی کے اتمنان سے حج کر لے گی وہ صرف اللہ سے ڈرنے والے ہوں گے ان کے زمانے میں زمین اپنی پیداوار اور آسمان اپنی برکتیں برسا دے گا دوستو اب بات کرتے ہیں کہ امام مہدی علیہ السلام کا زمانہ کیسا ہوگا جو باتیں میں نے اوپر بیان کی اس کی وضاحت میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نہوں کی مروی حدیث میں وارد ہوئی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا امام مہدی علیہ السلام سے آسمان میں رہنے والے بھی راضی ہوں گے اور زمین کے باشندے بھی خوش ہوں گے آسمان اپنے تمام قطرے بہا دے گا زمین اپنی تمام پیداوار اگل دے گی یہاں تک کہ خوشحالی دیکھ کر زندہ لوگ مردوں کی تمنہ کرنے لگیں گے اسی مضمون کی روایت مشکات شریف میں بھی ہے اور یہ حدیث اپنے مدلول کے لحاظ سے بہت واضح ہے کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کا زمانہ ایسی خوشحالی اور عام فروانی کا ہوگا کہ ملائکہ بھی ان سے خوش ہوں گے اور زمین والے بھی بارشیں کسرت سے ہوں گی اور زمین اپنی پوری پیداوار اگائے گی یہاں تک کہ اس قدر خوشحالی دیکھ کر اس زمانے کے لوگ یہ تمنہ کریں گے کہ کاش ہمارے اباؤ اجداد ابھی زندہ ہوتے اور اس خوشحالی سے لطف اندوز ہوتے دوستو اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں امام مہدی علیہ السلام کی سخاوت کے بارے میں حضرت امام مہدی علیہ السلام کی سخاوت اس قدر عام ہوگی کہ ہر ایک پر اس کی بارش برسے گی اور اس قدر تام ہوگی کہ پھر کسی سے سوال کرنے کی نوبت نہیں آئے گی چنانچہ حضرت ابو سعید خضری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری امت میں مہدی ہوں گے جو کم از کم سات یا نو سال خلیفہ رہیں گے ان کے زمانے میں میری امت ایسی نعمتوں اور فروانیوں میں ہوگی کہ اس سے پہلے اس کی مثال بھی نہ سنی گئی ہوگی زمین اپنی تمام پیداوار اگل دے گی اور کچھ بھی نہ چھوڑے گی اور اس زمانے میں مال کھلیان میں اناج کے دھیر کی طرح پڑا ہوگا چنانچہ ایک آدمی کھڑا ہو کر کہے گا کہ اے مہدی کچھ مجھے بھی دیجئے تو وہ اس سے فرمائیں گے کہ حضب منشاہ جتنا چاہو لے لو اسی طرح حضرت ابو سعید خضری رضی اللہ عنہ ہی سے ایک اور روایت مروی ہے حضرت ابو سعید خضری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد پیش آنے والے حادثات کے خوف نے آگھیرا تو ہم نے اس سلسلے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا گھبرانے کی کوئی بات نہیں میری امت میں مہدی کا خروج ہوگا جو کہ پانچ یا سات یا نو سال بطور خلیفہ کے زندہ رہیں گے سالوں کی تعداد میں راوی کو شک ہے ہم نے ارز کیا کہ یہ سلسلہ کب تک رہے گا فرمایا کئی سال پھر فرمایا کہ ایک آدمی ان کے پاس آ کر کہے گا کہ اے مہدی مجھے کچھ دیجئے مجھے کچھ دیجئے تو وہ لب بھر بھر کر اس کے کپڑے میں اتنا ڈال دیں گے جس کو وہ اٹھا سکے یعنی کسی آدمی میں جتنا وزن اٹھانے کی ہمت ہو سکتی ہے امام مہدی علیہ السلام اس سے کم نہیں دیں گے دوستو نیز حضرت ابو سعید خضری رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک مرفوع روایت میں یہ بات مزید وضاحت کے ساتھ آئی ہے تمہارے خلفہ میں سے ایک خلیفہ ہوگا لوگوں کو مال لب بھر بھر کر دیں گے اور اس کو شمار بھی نہیں کریں گے اور اس سے امام مہدی علیہ السلام ہی مراد ہیں دوستو اب ہم بات کرتے ہیں حضرت امام مہدی علیہ السلام کی سیرت و احلاق کا اجمالی نقشہ کیسا ہوگا حضرت امام مہدی علیہ السلام کی سیرت و احلاق کریمانہ کا سید برزنجی رحمت اللہ علیہ نے ایک بہت امدہ نقشہ کھینچا ہے جس کا ترجمہ یہاں نکل کیا جاتا ہے امام مہدی علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کریں گے کسی سوئے ہوئے شخص کی نیند خراب کر کے اسے جگائیں گے نہیں ناحق خون نہیں بہائیں گے ہاں البتہ سنت کے خلاف کام کرنے والے سے جہاد ضرور کریں گے تمام سنتوں کو زندہ کر دیں گے اور ہر قسم کی بدت کو ختم کیے بغیر چین نہ لیں گے آخر زمانے میں ہونے کے باوجود دین پر اسی طرح قائم ہوں گے جس طرح جس طرح ابتدا میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم قائم تھے ذلکرنین سکندر اور حضرت سلمان علیہ السلام کی طرح پوری دنیا کے فرمان رواہ ہوں گے سلیب کو توڑ دیں گے اور خنزیر کو قتل کر دیں گے یعنی عیسائیت کو مٹا دیں گے زمین کو عطل و انصاف سے اسی طرح بھر دیں گے جس طرح پہلے وہ ظلم و ستم سے بھری ہوئی ہوگی لوگوں کو بے حساب لپ بھر بھر کر مال دیں گے مسلمانوں میں الفت پیار و محبت اور نعمتوں کو لٹا دیں گے اور تقسیم بلکل ٹھیک ٹھیک کریں گے آسمان میں رہنے والے ملائکہ بھی ان سے راضی ہوں گے اور زمین پر بسنے والے جاندار بھی ان سے خوش ہوں گے پرندے فضاؤں میں وحشی جانور جنگلات میں اور مچھنیا سمندروں میں ان سے خوش ہوں گی امت محمدیہ کے دلوں کو غنہ سے بھر دیں گے حتیٰ کہ ایک منادی آواز دے گا کہ جس کو مال کی ضرورت ہو وہ آ کر لے جائے تو اس کے پاس صرف ایک آدمی آئے گا اور کہے گا کہ مجھے ضرورت ہے منادی اس سے کہے گا کہ تم خزانچی کے پاس جا کر اس سے کہو کہ مہدی نے مجھے مال دینے کا حکم دیا ہے چنانچہ وہ شخص خزانچی کے پاس آ کر اسے پیغام پہنچا دے گا تو وہ کہے گا کہ تم کو حسب منشا جتنا چاہے لے لو وہ شخص اپنی گود میں بھر بھر کر مال جمع کرنا شروع کر دے گا کہ اچانک اسے شرم سی محسوس ہوگی اور وہ اپنے دل میں کہے گا کہ تو امت محمدیہ کا سب سے زیادہ لالچی انسان ہے یہ سوچ کر وہ شخص اس مال کو واپس کرنا چاہے گا تو اس سے وہ مال واپس نہیں لیا جائے گا اور اس سے یہ کہا جائے گا کہ ہم لوگ کچھ دے کر واپس لینے والوں میں سے نہیں ہیں ان کے زمانے میں تمام لوگ ایسی نعمتوں میں ہوں گے کہ اس سے پہلے اس کی مثال لوگوں نے سنی تک نہ ہوگی بارشیں اس قدر کسرت سے ہوں گی کہ آسمان اپنا کوئی کترہ پس اندختہ نہیں چھوڑے گا کہ ایک بیچ بھی زخیرہ نہیں کرے گی ان کے زمانے میں جنگیں ہوں گی وہ زمین کے نیچے سے اس کے خزانوں کو نکال لیں گے اور شہروں کے شہر فتح کر لیں گے ہندوستان کے بادشاہ ان کے سامنے پابند سلاسل پیش کیا جائیں گے اور ہندوستان کے خزانوں کو بیت المقدس کی ارائش و تیزین کے لیے استعمال کیا جائے گا لوگ ان کے پاس اس طرح آئیں گے جیسے شہد کی مکھیاں اپنی ملکہ اور سردار کے پاس آتی ہیں حتیٰ کہ لوگ اپنی سابقہ نیک حالت پر واپس آ جائیں گے اللہ تعالیٰ تین ہزار فرشتوں کے ذریعے ان کی مدد فرمائیں گے جو ان کے مخالفین کے چہروں اور کلوں پر مارتے ہوں گے ان کے لشکر کے سب سے آگے جبرائیل علیہ السلام اور حفاظت کی خاطر سب سے پیچھے مکائل علیہ السلام ہوں گے ان کے زمانے میں بھیڑیے اور بکریاں ایک ہی جگہ چریں گے بچے سامت اور بچھوں سے کھیلیں گے اور ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا انسان ایک مد یعنی خاص مقدار بوئے گا اور اس سے ساتھ سوکی پیداوار ہوگی سود خوری وباؤں کا نزول زنا اور شرام نوشی ختم ہو جائے گی لوگوں کی عمریں لمبی ہوں گی امانتوں کی ادائیگی کا احتمام کیا جائے گا شریر و بدکار لوگ ہلاک ہو جائیں گے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد اہلِ بیعت سے بغض رکھنے والا کوئی نہ رہے گا امام مہدی علیہ السلام محبوب خلائق ہوں گے اللہ تعالی ان کے ذریعے انتہائی خطرناک فتنے کی آپ کو بجائیں گے اور زمین میں اتنا امن و امان قائم ہو جائے گا کہ ایک عورت بغیر کسی مرد کے پانچ عورتوں کے ساتھ مل کر حج کر آئے گی اور اسے اللہ کے علاوہ کسی کا خوف نہیں ہوگا نیز انبیاء کرام علیہ السلام کے اسفار میں لکھا ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کے فیصلوں میں ظلم و نا انصافی کا کوئی شائبہ تک نہیں ہوگا تاوت سے منقول ہے کہ امام مہدی علیہ السلام اپنے عمال کی کڑی نگرانی کرنے والے سخی اور مسکینوں پر رحم کرنے والے ہوں گے الگرز وہ تمام خوبیاں جو ایک عمدہ قائد اور اچھے امیر میں ہونی چاہیے وہ ان تمام سے متصف ہوں گے اور اخلاقِ رزیلہ سے پاک ہوں گے اور اللہ تعالیٰ ان کی یہ حالت یکہ یک بنا دیں گے جیسا کہ اس سے قبل آپ کو ہم کچھ روایات پڑھ کر سنا چکے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مہدی ہمارے گھر والوں میں سے ہوں گے جن کی اصلاح اللہ تعالیٰ ایک رات میں ہی کر دیں گے دوستو اب بات کرتے ہیں حضرت امام مہدی علیہ السلام کے حلیہ مبارک کے بارے میں حضرت امام مہدی علیہ السلام متوسط قدو کامت کے مالک گندمی رنگ کشادہ پیشانی لمبی اور ستوان ناک والے ہوں گے ابروکوز کی طرح گول ہوگی کھلتا ہوا رنگ ہوگا بڑی بڑی سیاہ آنکھوں والے ہوں گے اور بغیر سرمہ لگائے ایسا محسوس ہوگا کہ گویا سرمہ لگائے ہوئے ہیں مزید تفصیلات ہم آپ کو سید برزنجی رحمت اللہ علیہ کی زبانی سناتے ہیں امام مہدی علیہ السلام کا حلیہ یہ ہے کہ وہ انتہائی گندمی رنگ ہلکے پھلکے جسم والے متوسط قدو کامت کے مالک خوبصورت کشادہ پیشانی والے لمبی ستوان ناک والے ہوں گے ابروکوز کی مانند گول اور رنگ کھلتا ہوا ہوگا بڑے بڑی سیاہ قدرتی سرمگی آنکھوں والے ہوں گے سامنے کے دونوں دان انتہائی سفید اور ایک دوسرے سے کچھ فاصلے پر ہوں گے بلکل ملے ہوئے نہ ہوں گے دائیں رخصار پر سیاہ تل کا نشان ہوگا روشن ستارے کی طرح ان کا چہرت چمکتا ہوگا گھنی داڑی ہوگی کندے پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح کوئی علامت ہوگی کشادہ رانے ہوں گی رنگ اہل عرب کی طرح اور جسم اسرائیلیوں جیسا ہوگا زبان میں کچھ سکل ہوگا جس کی وجہ سے بولتے ہوئے لقنت ہوا کرے گی اور اس چیزے تنگ آ کر اپنی بائیں ران پر اپنا دائیں ہاتھ مارا کریں گے ظہور کے وقت چالیس سال کی عمر ہوگی اور ایک روایت کے مطابق تیس سے چالیس سال کے درمیان عمر ہوگی اللہ کے سامنے خوش خضو کرتے ہوئے پرندوں کی طرح اپنے بازو پھیلایا کریں گے اور دو سفید عبائیں زیب تن کیے ہوئے ہوں گے اخلاق میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشابہ ہوں گے لیکن خلقی طور پر مکمل مشابہ نہیں ہوں گے حضرت امام مہدی علیہ السلام کا حلیہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے بھی اسی طرح منقول ہے لیکن اس میں کچھ الفاظ بدلے ہوئے ہیں وہ بھی آپ سے بیان کرتے ہیں امام مہدی علیہ السلام کی دھاڑی مبارک گنی ہوگی بڑی سیاہ آنکھوں والے ہوں گے اگلے دو دان انتہائی سفید ہوں گے چہرے پر تل کا نشان ہوگا لمبی ستوہ ناکھ والے ہوں گے کندھے پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی علامت ہوگی خروج کے وقت ان کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چکور سیاہ ریشمی روے دار جھنڈا ہوگا جس میں ایسی روحانی بندش ہوگی کہ جس کی وجہ سے وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفاد سے لے کر ظہور مہدی علیہ السلام کے قبل کبھی نہیں پھیلایا جا سکا ہوگا یعنی ہلایا نہیں جا سکا ہوگا اللہ تعالی تین ہزار فرشتوں کے ذریعے ان کی مدد فرمائیں گے جو ان کے مخالفین کے چہروں اور کلہوں پر مارتے ہوں گے ظہور کے وقت ان کی عمر مبارک تیس سے چالیس سال کے درمیان ہوگی دوستو اب آخر میں بات کرتے ہیں حضرت امام مہدی علیہ السلام کی خلافت کے بارے میں حضرت امام مہدی علیہ السلام کی سیرت کا ایک اور نمائی پہلو یہ ہوگا کہ وہ دوبارہ خلافت علی من حاج النبوہ قائم کریں گے جس سے دور نبوی اور خلفائر عاشدین کے روح پرور زمانے کی یاد تازہ ہوگی چنانچہ اس سلسلے میں مشکات شریف کی حضرت خزیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی روایت ملازح ہو حضرت خزیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تک اللہ چاہے گا تم میں نبوت رہے گی پھر اللہ اس کو اٹھا لے گا اور طریقہ نبوت کے مطابق حسب منشا خداوندی خلافت رہے گی پھر اللہ اس کو بھی اٹھا لے گا اس کے بعد کارٹ کھانے والی حکومت ہوگی اور ارادہ خداوندی کے مطابق رہے گی پھر اللہ اس کو بھی اٹھا لے گا اس کے بعد ظلم کی حکومت ہوگی اور حسب منشا خداوندی رہے گی پھر اللہ اس کو بھی اٹھا لے گا اور دوبارہ خلافت علی من حاج النبوہ قائم ہو جائے گی اور یہ کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش ہو گئے راویہ حدیث حبیب کہتے ہیں کہ جب عمر بن عبدالعزیز خلیفہ بنے تو میں نے بارز نصیحت ان کے پاس یہ حدیث لکھ بیجی اور کہا کہ مجھے امید ہے کہ آپ ہی کاٹ کھانے والی اور ظالمانہ حکومت کے بعد وہ امیر المومنین ہیں جس کے بارے میں دوبارہ خلافت علی من حاج النبوہ کی پیشگوئی وارد ہے یہ سن کر عمر بن عبدالعزیز بہت مسرور اور خوش ہوئے اس حدیث میں دو مرتبہ خلافت علی من حاج النبوہ کا ذکر ہے پہلے مرتبہ تو نبوت کے بعد جس کا قیام سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی ذات گرامی سے ہو کر خلفائے راشدین پر جا کر منتحی ہو گیا اس کے بعد کاٹ کھانے والی حکومت اس حدیث میں دو مرتبہ خلافت علی من حاج النبوہ کا ذکر ہے پہلے تو نبوت کے بعد جس کا قیام سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی ذات گرامی سے ہو کر خلفائے راشدین پر جا کر منتحی ہو گیا اس کے بعد کار کھانے والی حکومت پھر جبری حکومت اور اس کے بعد دوبارہ خلافت علی من حاج النبوہ کے قیام کا تذکرہ ہے اس دوسری خلافت کا قیام امام مہدی علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ہوگا چنانچہ اس حدیث کی شرح میں ملہ علی کاری تحریر فرماتے ہیں کہ اس سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور امام مہدی علیہ السلام کا زمانہ ہے دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو جو کہ امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں تھی آپ مزید ہماری ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ مزید ویڈیوز کی نوٹفیکیشن بروقت آپ تک پہنچتی رہے دوستو ہمارا مقصد دین کی اشاعت ہے اس لیے ہم آپ سے گزارش کرتے چلیں کہ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ویڈس ایپ گروپس اور فیس بک گروپس میں شیئر کریں تاکہ مزید ان کی رہنمائی بھی ہو سکے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ